چلا چلاو دوستو طلبہ تحریک اپنے آخری مرحل میں تاخل ہو چکی اسلام آباد کے بعد یہ تحریک اب پورے پاکستان میں انقلاب لانے کو تیار طلبہ نے اب پورے پاکستان میں اتجاج کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد عظیم لیڈر عمران خان کی رہائی کسی بھی وقت متوقع طلبہ موجودہ وقت میں کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں اسی وجہ طلبہ عاصف غفور کے سامنے بھی ڈٹ گئے کو دو ہفتے کا ایٹی میٹم دیا ہوا ہے عمران خان کو رہاک کرو ورنہ میں طلبہ کے ساتھ راول پنڈی کی طرف مارچ کروں گا پورا پاکستان جانتا ہے وہ صرف عمران خان کی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں وہ صرف عمران خان کی چھٹکی کا انتظار کر رہے ہیں اور جس دن عمران خان نے چھٹکی دی تو بنگلہ دیش کو چھوڑیں آپ پوری دنیا کی انقلاب بھول جائیں گے اور عوام کا سمندر آپ پاکستان کی روڈوں پر دیکھیں گے اور پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں تو اس کا ذمہ دار دی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا سب سے زیادہ سیٹے لینے والی جماعت کا وہ بانی ہے سابقہ وزیراعظم ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر جو ہے قوم کو سیریس ہونا چاہیے اس پر اداروں کو سیریس ایکشن لینا چاہیے ہمارے ساتھ بار بار ظلم ہوا ہم جی ایچ کیو نہیں جا سکتے ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے تو ان کی جرات کیسے ہوئی یہ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر شبی خون مارتے ہیں عاصف غفور کے ساتھ آئے ہوئے ایک فوجی نے بھی طلبہ کے ساتھ مل کر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیئے جس کا طلبہ نے بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے اس بہادر فوجی جوان کو کندوں پہ اٹھا لیا ساتھ ہی عاصف غفور کو یہ بھی بتا دیا کہ راولپنڈی کی طرف مارچ کروں گا پورا پاکستان جانتا ہے کہ خان صاحب پر سارے مقدمات ختم ہو چکے ہیں صرف انہیں طاقتوروں کے دباؤ کی وجہ سے بیل نہیں مل رہی اسی وجہ سے طلبہ نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ بڑا احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کس وجہ سے بے گناہ جیل میں قید رکھا ہوا ہے دو ہفتوں بعد پوری قوم طلبہ کے ہاتھوں طاقتوروں کا تماشا دیکھی گی ہم عمران خان کی رہائی پر کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں طلبہ نے عاصف غفور کو پکڑا اور کہا کہ آپ ایک بہادر سپاہ سالار ہو عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو ہماری مدد کرنے ہوگی ورنہ طلبہ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ایسی طلبہ تحریک شروع ہوگی کہ ہر طرف دوستو اس حوالے سے اپنی رائی کا ازہاد پومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں دے ویڈیو اچھا